اس کے علاوہ میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں وہ ٹرائول کرتے ہیں بائیک پہ اور ان کے والدہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور میں ان سے پوچھوں گے کہ کیسا پایا انہوں نے پاکستان کو قدیر گلانی میرے ساتھ موجود ہے قدیر تینکیو سو مچ کیسے ہیں آپ؟ الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے تینکیو فور کوئنور کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اللہ کا شکر ہے آج والدہ ساتھ نہیں ہے تھوڑی کمی محسوس ہو رہی ہے بلکل اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور بے شک آنٹی آج نہیں آئی لیکن ہم ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے آپ سے کہ کب سے وہ ٹرائول کر رہی ہیں اگر گفتگو کا آغاز کروں تو قدیر کیسا پایا آپ نے پاکستان کو؟ الحمدللہ میں چودہ سال سے ٹرائول کر رہا ہوں جی سبردست بائیک ٹرائول کر رہا ہوں چودہ سال سے چودہ سال سے اس کے علاوہ ٹریکنگ بھی کرتا ہوں تو پاکستان بہت ہی پورا من ملک ہے بہت خوبصور ہے آپ ہر علاقے کو ایک ڈیفرنٹ نظر سے دیکھ سکتے ہیں اور ہر موسم میں ڈیفرنٹ نظر سے دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی میں پاکستان کی مثال پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی اور اس کے علاوہ لوگوں کا جو خلوص ہے وہ گلگت بلتستان ہو چترال ہو کے پی کے کہیں بھی آپ چلے جائیں ایون کے وزیرستان جس کو لوگ ٹرائول سپورٹ سمجھتے ہیں ہم نے وہاں بھی ٹرائول کیا اور اتنا ملن سار لوگوں کو پایا وہاں پہ صرف وہاں پہ ایک تھوڑی سی جو کمی دیکھی گئی ہے وہ کچھ اٹریکشن کی کمی ہے کہ ہم تھوڑے شہروں سے جاتے ہیں اور وہ بلکل ایسی جگہ ہے جو ایون کے وہاں پہ ہسپیٹل بھی آرمی والوں نے فرس ٹائم بنوائے تو مطلب ان کے پاس جو بیسک سہولیات تھیں ان کی کمی کی وجہ سے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور ہم ان تک نہیں پہنچ سکے آپس میں اٹریکشن کی کمی کی وجہ سے اب تو روڈ بھی بن گیا ہے بہرین سے کلام کلام بیسکلی آتا ہے سوات پہلی میں تو وزیرستان ہے اس طرف ہمارے شمال جنوب کی جانب ہے یہ آتا ہے ڈی آئی خان سے اوپر اور شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان اس کا کچھ حصہ جو ہے کچھ بیلٹ ایسا قدیر اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے کہا چودہ سال کی عمر سے بائی کے پیmodern کریں چودہ سال سے چودہ سال سے مرleg چودہ سال کی عمر سے اتنے چھوٹے ہوکے اتنا تراول کریں چودہ سال سے آپ تراول کریں چودہ سال سے والدہ نے کب جوئن کیا آپ کو 2017 میں والدہ نے جوئن کیا اس سے پہلے تو میں والدہ کو گاڑی پہ لے جاتا تھا تو ہوا اس طرح کے امی اور میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے اس میں امی نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے لیک سیفل ملوک دیکھنی ہے تو خود تو جاتے رہتے ہو مجھے بھی لے جاؤ تو میں نے کہا امی میں لے جاؤں گا تھوڑی سی ایمبیشنز کی کمی ہے تو بائک ہے اس بار تو اس طرح کرتے ہیں آپ مانسیرہ تک بس پہ چلے جائیں آگے بائک پہ چلے جائیں گا آگے تھوڑا سا ٹرائول رہ جاتا ہے تو امی کہتی تمہیں در سے بائک پہ جاؤ گے تو میں بھی چل دوں گی ساتھ تو ہم نے تین دن میں یہاں سے ہم پہلا سٹے ہم نے بڑا کوٹ کیا صبح اٹھے لیک سیفل ملوک گئے لیک سیفل ملوک جانا آم لوگوں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں وہاں بلکل ڈیفکلٹ اتنا نہیں ہے اس سے آگے کا ٹرائول زیادہ ایکسائشمنٹ تھا کہ ہم وہاں سے اترے تو میں نے کہا بابا سر ٹاپ چلتا ہوں ہمی کو لے کے جب میں جل کھٹ کا مقام آتا ہے وہاں پہ رکے ہم تو کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا بابا سر تو ہر کو ہی جاتا ہے ویدر بھی کلے رہا ہے نوری ٹاپ دیکھتے ہیں تو امی ساتھ ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہی تھی ہاں جی امی سچل صرف وہ گزارے کر رہی تھی تو فیصلے تو میں ہی لے رہا تھا تو میں نے کہا امی ادھر کو چلتے ہیں شاردہ کی طرف جدہ تنوں پتہ لے جو میں ان کو نوری ٹاپ کی طرف لے گیا نوری ٹاپ جو لوگ جا چکے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ٹاول کر چکے ہیں میرے دوست ہیں وہ مطلب ان کی آنکھوں میں آسرو آگے کہ ہم آنکھ آگے ہیں ایکچلی نوری ٹاپ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا ٹاپ ہے مطلب وہ اس طرح کی جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ٹاپ ہے ٹاپ ہے اور امی کے ساتھ میں نے وہاں ٹاول کیا اور تین جگہ پہ امی کو اترنا بھی پڑھا کہ بائیک چاڑی نہیں رہی تھی اس طرح کی چڑھائیاں بھی آتی ہیں اس میں جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو مجھے بہت خوشی فیل ہوئی اور امی کو میں کہہ رہا تھا کہ امی آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا کر لیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں ایسا ٹرینڈ نہیں ہے مطلب سیونٹی ایرز اولڈ جو مدر ہیں وہ بائیک پہ ٹراول کر رہی ہیں اور اس طرح کے پہاڑی علاقے میں جا رہا تھے مجھے لاد ہم ٹراول کرنے گئے تھے جیپ میں میری امہ ڈاری تھی اور کہہ رہی تھی خدا نہ خواستہ دوبارہ نہیں آنا یہاں پہ یہاں پہ بلکل نہیں آنا اور آپ کی والدہ ماشواللہ سے اور جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان بڑا پور امن ہے محفوظ ہے ٹراول کرنا چاہئے کیونکہ